جی نازین میں ہون سارس بھی وال نیوز چکاگو اور آج یہاں میں پاکستان کانسلیٹ چکاگو میں موجود ہوں اور آج کشمیر دے کے موقع پر یہاں پر پاکستان کانسلیٹ چکاگو اور کانسلیٹ تاریخ کریم ان کے کم نے بہت اچھا پورا مارگنیس لیا اس وقت میرے ساتھ تاریخ کریم صاحب کانسلیٹ پاکستان چکاگو موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج کے کشمیر دے کے حوالے سے ان کے تاثر آدھیں جی جیسے آپ نے بتایا کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کے موقع پہ آج بہت بڑا سیمینار یہاں ہوا اور پاکستان کی جو یکچیتی پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیری ڈائیسپورہ ہے وہ کرتی ہے اس کا ریٹریٹ کیا گیا آج بڑی ایمنٹ پینل آف پینلس تھا جس میں یہاں کے یومن رائٹس ایکٹیویسٹ اکیڈمک انسٹیوشنز کے ہیڈ اور دیگر جو کمیونٹی لیڈرز تھے اور تینک ٹینک کے نمائندے انہوں نے اور یوتھ نے بھی مختلف جو جہتے ہیں کشمیر کا آس کی وہ ڈسکس کی اور سب کا یہ کنسنسز تھا کہ جو بھی بلیٹڈ وائلیشن آف یومن رائٹس ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ کس طریقے سے دنیا سب کو بتایا جائے اور اس کو زیادہ اس مسئلے کو جاگر کیا جائے انٹرنیشنل سطح پہ ہے اور سب نے جو وہاں ٹراسٹیز ہو رہی ہیں ان کی مضمت کی اور پاکستان یہاں جو ہماری سپورٹ ہے کشمیر کا آس کی وہ ہم نے ریٹریٹ کی کہ پاکستان کی سیاہ سی اخلاقی اور سفارتی مدد کشمیر کے لیے اور کشمیر کا آس کے لیے ہمیشہ رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جیسے سیمینار اور پینل ڈسکشن میں بڑے اچھی طریقے سے جو بات چیت ہوئی ہے اور جو فیوچر کا بھی لائے عمل یہ کہ اس کو کیسے مختلف تینک ٹینکس میں یا ہمارے اکیڈمک انسٹیوشنز میں یا اکیڈمک کیمپسز میں یہ کشمیر کا مسئلہ کیسے پہنچ سکتا ہے سٹریٹ کے لوگ کیسے جان سکتے ہیں تو میرا حالہ بڑے اچھے خیالات ڈسکشن ہوئی ہے اور بڑے ہائی لیول پینلس تھے جنہوں نے یہ سب چیزیں ڈسکشن کی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کشمیر کے مسئلے کو جاگر کرنے میں آج کا یہ سیمینار اور یونیٹڈ وے میں کمیونٹی کا آنا اور کشمیر کے مسئلے میں ان کی سپورٹ بڑا ایک اہم کردار ادا کرے گا موسیقی موسیقی